مرکزی حکومت نے سابق وزیراعظم نرسی مہاراو چودھری چرنسنگ اور سائنسدان ایم ایس سوامیناتھن کو بھارت رتن فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے حکومت کے جانب سے اس سے قبل بیہار کے سابق وزیراعظم ایلک ایڈوانی کو بھی پی ایم موڈی نے سوشل میڈیا ایکس کے ذریعے بھارت رتن فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر بھارت رتن کن کو دیا جاتا ہے اور جن کو یہ بھارت رتن ملتا ہے ان کو اس کے ساتھ ساتھ کون سی سہولیات ملتی ہیں ایک اور بات کہ جن کو بعد از مرگ بھارت رتن دیا جاتا ہے یعنی مرنو پران دیا جاتا ہے ان کے فیملی والوں کو ان کے کمبے کو کیا سہولیات حاصل ہوتی ہیں تو آئیے جانتے ہیں اس سال بھارت رتن ملنا بھی تاریخی ہے کیونکہ یہ پہلی بار ہوگا کہ ایک ہی سال میں پانچ شخصیات کو ایک ساتھ بھارت رتن دیا جائے گا اس سے قبل انیس سو نینیانوے میں ایک ساتھ چار شخصیات کو بھارت رتن دیا گیا تھا لیکن اس سے پہلے جان لیتے ہیں کہ بھارت رتن کسے دیا جاتا ہے بھارت رتن ملک کا سب سے بڑا شہری عزاز ہے یہ عزاز قومی خدمات جیسے فن، عدب، سائنس، عوامی خدمت وغیرے کے لیے دیا جاتا ہے بھارت رتن ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو اپنے شعبے میں اہم کام اور شراکت کے ذریعے ملک کی شان بڑھاتے ہیں سال دوہزار گیارہ سے پہلے بھارت رتن صرف آٹھ، عدب، سائنس اور سماجی خدمات کے میدان میں ان کی شراکت کو دیکھتے ہوئے دیا جاتا تھا لیکن دوہزار گیارہ میں اس میں ترمیم کی گئی اور اب بھارت رتن حاصل کرنے کے لیے کوئی شعبہ مقرر نہیں کیا گیا ہے بھارت رتن حاصل کرنے والے کسی بھی شعبے سے ہو سکتے ہیں تو آئیے اب جانتے ہیں کہ آخر جن کو بھارت رتن ملتا ہے انہیں کیا کیا سہولیات حاصل ہوتی ہیں جب بھارت رتن ایوارڈ یافتہ کسی ریاست کا دورہ کرتا ہے تو ریاست یا حکومت اس کا مہمان کے طور پر استقبال کرتی ہے انہیں ریاست میں بورڈنگ ٹرانسپورٹیشن اور رہائش کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں بھارت رتن ایوارڈ سے نوازے گئے شخص کو اہم پروگراموں میں شرکت کے لیے مدو کیا جاتا ہے سانسی حکومت اسے ایوارڈ سے نوازے جانے والے شخص کو وارنٹ آف پریزیڈنسی میں جگہ دیتی ہے وارنٹ آف پریزیڈنسی ملکی ان شخصیات کی فہرست ہے جس میں حکومت میں ان کے اہدے کا سلسلہ وار تائین کیا جاتا ہے اسے سرکاری کاموں میں ترجیح دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ہوای اڈوں اور ریلوے سٹیشنوں پر ترجیحی بورڈنگ دستیاب ہیں ساتھ ہی زیڈ سیکیوٹی بھی دی جاتی ہے آپ کو بتا دیں کہ سینٹر ریزرویشن پلیس فورس اس میں اپنا اہم کردار ادا کرتی ہے چیف جسٹس آف انڈیا کی تنخواہ کے برابر ان کو پینشن ملتی ہے اب جانتے ہیں کہ جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں ان کے بعد جب ان کو بھارت رتن دیا جاتا ہے یعنی کہ مرنو پران دیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے یہ جان لیں کہ اگر ایوارڈ یافتہ شخص ملک کے اندر فوت ہو جائے تو اس کی مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سرکاری تدفین کی جاتی ہے اب جانتے ہیں کہ بعد از مرگ یعنی مرنو پران بعد از مرگ اعزاز کی صورت میں خاندان کے لیے کیا اصول ہے اگر کسی شخص کو بعد از مرگ بھارت رتن سے نوازا جاتا ہے تو اس کا نام زبانی طور پر بھارت رتن کے ساتھ لیا جاتا ہے ریاستی حکومت ان کے اہل خانہ کو مہمانوں کی سہولیات فراہم کرتی ہیں اس کے علاوہ انہیں ذاتی عملہ اور ڈرائیور بھی دیا جاتا ہے تاہم خاندان کے لیے سہولیات کے حوالے سے تاحال کوئی تحریری ہدایات جاری نہیں کی گئی ہیں تو امیر ہے کہ آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہوگی تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں